جی جناب ویلکم بیک سب سے پہلے جی حماد مجھے بتائیں کہ اتنے بڑے پلاٹ فارمز پہ جب ملک کے حوالے سے ان ملی نخموں کو پیش کرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو کیسا محسوس کرتے ہیں جی جب بات آگی ہے پاکستان کی تو پاکستان تو کوئی میرے اینجر سنگو اور وہ بھی یہ بڑے پلاٹ فارم پر تو میرے جذبات اور میرے فیلنگز میرے سپیرٹ ایک ہائی عوید پلوتے ہیں ایک محسوس پلوتے ہیں وہ فیلنگز وہ سپیرٹ اور وہ جنون وہ جذبہ میں الفاظ میں میان نہیں کر سکتا مجھے بہت اچھا لگتے ہیں لیکن ہم وہ محسوس کر سکتے ہیں بیکن اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کا جذبہ ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا this is contagious تو وہ آپ کے سروں کے ذریعے آپ کے الفاظ کے ذریعے ہمارے دلوں کو چھو جاتے ہیں اب کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں تو میں چاہوں گی اس سال جو آپ نے نقمہ گایا ہے اس کو اگر ہمیں آپ سنائیں اس کے دو بول گنگناتیں ہاں میں آنگا 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 یہ وعدہ رہا اپنے آنگ میں لاتا ہوں گا یہ وعدہ رہا وہ لالا کی ہوتل کی چائے وہ یاروں کی کہہ کہہ ہائے وہ گلیاں مجھے روز گلائے کہ جردی سے تو لوٹ ہائے اماد یہ جو الفاظ ہیں یقیناً یہ ہمارے دلوں کو چھو جاتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے انسان سوچتا ہے کہ سرحت پر موجود ہمارے جوان جب ایک آہاتہ کھینچتے ہوں گے نہ صرف اپنی مشکلات کا جو دشمن ان کے سامنے ہیں بلکہ اپنے گلی محلے کا اپنے بچپن کا وہ یار وہ دوست وہ فیملی میمبرز جن کو چھوڑ کے پیچھے آئے ہیں وہ یقیناً کیا اس کی جذبات ہوں گے ای تینک کہ آپ کی گانے کو سنکر آپ کی الفاظ کو سنکر رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ ہماد ہمارے ساتھ موجود تھے یقیناً تمام پاکستان کی قوم کی جذبات کی اکاسی کرتے ہیں یہ نغمیں یہ بول ایک چھوٹا سب ریک لیتے ہیں and we'll be right back